بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ اس کورس کی لاسٹ ویڈیو ہے اور آل دو کہ ہم اس گیم کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ڈال سکتے ہیں جیسے کہ پلیئر سیلیکشنز اور میگنٹ ایٹسٹرہ تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں ایکچلی چھوڑ رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کورس کافی لنٹی ہو گیا اور بہت زیادہ ویڈیوز بن چکی ہیں تو ہم اس کورس کو جو ہے میں بائنڈ اپ کرنا جا رہا ہوں تو اس وجہ سے یہ ہماری لاسٹ ویڈیو ہے اور ہم اسی کنڈیشن میں جو ہے وہ اپنی گیم کو بلڈ کرنا جا رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انڈر آئیڈ کے لیے کس طرح سے گیم کو بلڈ کر سکتے ہیں تو فائل اور دن وہیر مووڈ کو بھیلڈ سیٹنگ اور یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اپنا سین جو ہے وہ انکلوڈ کرتے ہیں جو بھی آپ کا سین ہوگا یا جتنے بھی لیولز ہوں گے ان کو آپ یہاں پہ ایڈ کر دیں گے ہم آلریڈی انڈرویڈ پہ ہمارا پلیٹ فارم کنورٹڈ تھا ہم نے انیشیلی کیا تھا تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اب ہم پلیئر سیٹنگ پہ کلک کریں گے سو ناؤ یہاں پہ سب سے اوپر آپ نے اپنی کمپنی کا نام دے دینا ہے then you will add the product name اور product name دینا ہے یہاں پہ آپ آئیکن جو بھی آپ گیم کے لیے چاہتے ہیں وہ آئیڈ کر سکتے ہیں میں نے آلریڈی ایک پک لے کے یہاں پہ آئیڈ کر دی ہے اور پھر آپ نیچے آئیں گے ریزولیشن میں تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ آٹو ریزولیشن ہے تو میں نے پورٹریٹ کو ایکٹیو رکھا ہے لینڈسکیپ کو ہم نے انچیک کر دیا ہے کیونکہ ہماری گیم جو ہے وہ پورٹریٹ بیو میں ہے then we will go to icons اور icons already added ہیں سپلیش ایمیج کے اندر آپ سپلیش ایمیج ڈال سکتے ہیں جو کہ بیک پہ آتی ہے اور اس کے بعد یہاں لوگوز میں آپ یہاں پہ پلس پہ کلک کر کے یہاں پہ ہم کچھ بھی ایمیجز وغیرہ جو بھی آپ نے بینرز بنائے ہوں اور پیفور جو گیم پلے جنہیں آپ رن کرنا چاہتے ہوں تو وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اور ڈراؤ موڈ جنٹی لوگو بیلو ہے اس کو آپ سیکوینشل بھی کر سکتے ہیں اور جنٹی لوگو بیلو بھی کر سکتے ہیں whatever you need تو ہم ابھی فیلحال اس کو جو ہے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ابھی میں نے کوئی پینر بنایا نہیں ہوا تو ہم اس کو ایسی طرح لگتے ہیں then we have background color background image etc you can add اور اس کے بعد آ جاتی ہیں other settings other settings important ہوتی ہیں ان میں package name جو ہے وہ آپ نے دینا ہے اور package name کیا ہوگا developer کا نام ہوگا dot جس طرح ہم ویب سائٹ لکھتے ہیں www.google.com اس طرح سے یہ ہوگا اور dot پھر آپ لکھیں گے آپ اپنی company کا نام dot game کا نام تو اس طرح سے لکھ لینا ہے then variant variant آپ assign کر سکتے ہیں 1.1 1.0 whatever you want اس کے بعد bundle variant code بھی آپ change کر سکتے ہیں 1 نہیں رکھتے ہم اس کے بعد API level selected ہے چونکہ میں پرانا variant ہے میرا unity کا تو اس میں یہی 16 رکھا ہوئے new variants پہ آپ کا minimum level سکتے ہیں رہے گا یا کچھ اور ہوگا then we will move to next section which is publishing setting اور یہاں پہ آپ create کر سکتے ہیں نیا key store اور یہاں پہ کلک کرنا ہے then you can کلک here اور یہاں پہ آپ نیا key store جو ہے وہ کر سکتے ہیں for example new key اور اس کو save کریں گے then you can type here password جو بھی آپ دینا چاہیں اور اس کے بعد یہاں بھی دے سکتے ہیں آپ اور یہاں پہ کلک کریں گے اور create a new key پہ کلک کریں گے then جہاں پہ آپ اپنا game کا نام دے سکتے ہیں ہمارا نام ہے crazy runner and then password دیں گے یہ وہی والا password ہے جو آپ نے یہاں پہ دیا ہے وہی والا یہاں پہ دے دینا ہے اور اور اس کے بعد آپ اپنا نام دے سکتے ہیں یہاں پہ اور organizational unit کچھ بھی دے سکتے ہیں آپ میں technical دے دیتا ہوں city آپ کی جو بھی city ہوگی then state جو بھی آپ کی state ہے پنجاب ہے سندھ ہے جو بھی ہے country code آپ دے دیں گے اور create کر دیں گے key so now our key is created اور یہاں سے ہم key کو select کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم select کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم password دیتے ہیں کہ so now everything is fine اور اگر آپ کی application بڑی ہے یعنی کہ for example 100 mb سے اوپر چلی جاتی ہے تو پھر آپ option کو enable کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی application کو divide کر دے گا two files میں اور پھر آپ 100 lesser جو file ہوگی اس کو پھر ان files کو upload کرنے کا process تھوڑا different ہے to app store تو یہ بھی ہے چونکہ ہماری app چھوٹی ہے 100 mb سے تو پھر ہم direct build کر سکتے ہیں اور یہ ہم document crazy runner کے folder میں چلے گئے ہیں یہاں پہ ہم direct بھی کر سکتے ہیں یا folder آپ create کر لیں whatever you want your own style تو یہاں پہ build کر لیں اور یہاں پہ ہم اس کا نام دے دیتے ہیں crazy runner so that's nice now we will save اور ہماری جو app ہے وہ build ہونا شروع ہو جائے گی so we have a problem you can see error building player operation cancelled exception neither add manager or add mob is enabled yet okay neither add manager nor add mob is enabled yet anyhow ہاں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے ہم نے اس کو enable نہیں کیا ہوا دونوں کو اور ہم یہاں پہ جو add mob app id ہے اور for android اس کو یہاں پہ بھی ہم نے paste کر دینا ہے so i think app id جو تھی وہ ہے ہمارے پاس یہ okay تو اس کو ہم copy کر لیتے ہیں and then we will paste it here اور اب ہم try کرتے ہیں سو لیٹس سی so that's nice اب ہماری game جو ہے وہ build ہونا شروع ہو گیا and that it's this for the building process اور ہم اسی ویڈیو پہ اپنی اس course کا اختیام کرتے ہیں نیک course میں ملتے ہیں اللہ حافظ